اسلام علیکم فرینس میں تبا سم میرے چینل پر آپ سبھی کا سواگت ہے فرینس آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ اچھے سے ہوں گے کھیڑے سے ہوں گے فرینس آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کرنے والی ہوں چنے کی دال کی ریسپی جو کہ اتنی ایزی ہے فرینس اسے آپ بینہ جھنجھٹ بہت ہی آرام سے بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی سٹیپ ہے فرینس چلی بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک کپ چنے کی دال لی ہے دال کو میں نے اچھی طرح سے واس کر لیا ہے یہاں پر میں نے ایک کوکر لے لیا ہے اب کوکر میں ہمیں دال کو ٹرانسفر کر لینا ہے تو فرینس میں نے یہاں پر دال کو ٹرانسفر کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے لیا ہے ایک انچ کا درکہ ٹکڑا اسے میں نے کوٹ لیا ہے اور دس سے بارے لسن کی کلیاں لیا ہے چھوٹے سائز کی اسے ڈال دیا ہے اور یہاں پر میں نے دو چھوٹے سائز کی پیاج کو کٹ کر کے ڈال دیا ہے ایک بڑی ساج کا ٹماٹر لیا ہے اسے بھی کٹ کر کے ڈال دیں گے اور یہاں پر میں نے چار ہری مرچ لیا ہے ہری مرچ میں میں نے اس طرح سے چیرہ لگا لیا ہے اسے بھی ڈال دیں گے اور یہاں پر میں نے کچھ سابت مسالے لیا ہے یہاں پر میں نے تین تشبتہ لیا ہے اور ایک بڑی علائچی دو ہری علائچی تین چار لونگ لیا ہے اور ساتھ سے آٹھ کالی مرچ ایک دالچینی کا ٹکڑا سب یہ کو ڈال دیا ہے اور ساتھ میں ہی تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈالیں گے کٹا ہوا نمک ڈالیں گے اپنے سوادنسار حلدی ڈالیں گے آدھر چمچ اور یہاں پر ایک چمچ میں نے مکس مسالہ پاورڈر لیا ہے فرینڈ سے مارکٹ میں بہت ہی آسانے سے مل جاتا ہے کھلا ہوا مسالہ ملتا ہے یہ اور ساتھ میں یہاں پر ہم پانی آٹ کر رہے ہیں دال کو پکانے کے لیے تو فرینڈ سے یہاں پر میں نے ڈیڑھ سے دو گلاس پانی آٹ کر لیا ہے اب یہاں پر ایک چمچ کی مدد سے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں فرینڈز میں نے سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد اب اس کا ڈھکن لگا کر اسے رکھ دیں گے ہائی فلیم پر ایک پریسر آنے تک اس کے بعد ہم فلیم کو میڈیم کر لیں گے تو فرینڈز اس دال کو پکاتے ہوئے 35 سے 40 منٹ ہو چکا ہے اس کے پریسر کو ہم اچھی طرح سے نکال دیں گے اس کے بعد ہم اس کا ڈھکن کھول کر چیک کریں گے دال کو تو پریسر یہاں پر نکل چکا ہے اب اسے ہم کھول کر چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں فرینڈز ماشاءاللہ بہت یہ چیزیں خس بو آ رہی ہے دال میں اب اتنی ہی دال کو ہمیں فرینڈز گلانا ہے اس سے زیادہ نہیں گلانا ہے یہ بلکل پرفیکٹ ہے تو کلچی کی مدد سے ہم تھوڑا سے دال کو اس طرح سے میس کریں گے پوری طرح سے ہمیں میس نہیں کرنا ہے تھوڑا ہی کرنا ہے تو یہ دیکھیں فرینڈز دال ہماری یہاں پر میس ہو چکی ہے اب اس سے زیادہ ہمیں نہیں کرنا ہے تو اب ہم یہاں پر دال میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے یہ دیکھیں فرینڈز دال ہماری یہاں پر بہت گاڑی نظر آ رہی ہے تو تھوڑا سا ہم پانی ایڈ کر لیتے ہیں اگر آپ کے دال میں پانی ہو تو اس میں پانی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے فرینڈز تو یہ دیکھئے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیا ہے اتنی ہی گاڑی رکھنی ہے دال یہ دال بہت زیادہ پتلی نہیں ہوتی ہے یہ دیکھئے فرینڈز بہت ہی بڑیاں سی یہاں پر دال بن کر چٹپٹی سی تیار ہوئی ہے تو اسے ہم تھوڑا سا گیس کی فلم پر رکھ دیتے ہیں تاکہ اس میں ایک دو اوبال آ جائے کیونکہ اس میں ہم نے پانی ایڈ کیا ہے اگر آپ نے پانی نہیں ایڈ کیا ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے پکانے کی تو چلیے اسے اب ہم سیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور یہاں پر میں نے گیس کی فلم کو اون رکھا ہے اور یہاں پر میں نے ایک کلچھے لیا ہے دال میں میں اسی کلچھے سے تڑکہ لگاتی ہوں تو میں نے یہی والی کلچھے لے لیا ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا اویل ڈالیں گے تڑکہ لگانے کے لئے دال میں اویل کو اچھی طرح سے گرم ہونے دیں گے جب اویل اچھی طرح سے گرم ہو جائے اب یہاں پر میں نے کلچھے کو کوکر کھول کے دال کے اوپر ہی رکھ لیا ہے تاکہ اس میں میں پیاز ڈالوں تو جو بھی اویل گرے وہ دال کے اندر ہی گرے تو فرینڈز میں نے یہاں پر ایک چھوٹی سائج کی پیاز کو آدھا کٹ کر لیا ہے کٹ کر کے میں نے اس میں تڑکہ لگانے کے لئے ڈال دیا ہے اب یہاں پر میں نے گیس کی فلم کو ہائی کر لیا ہے اور یہاں پر ہمیں پیاز کو براؤن ہونے تک ویٹ کریں گے تو دیکھیں فرینڈز پیاز میں کلر آنا شروع ہو گیا اب گیس کی فلم کو ہم بند کر دیں گے اور یہاں پر ہم دال کے اندر ڈالیں گے اور اس کا ڈھککن ساتھ میں اوپر سے لگا کر رکھیں گے تو یہ دیکھیں فرینڈز یہاں پر ہمارے دال میں تڑکہ لگ چکا ہے ماشاء اللہ بہت اچھی سی خوسبو آ رہی ہے بہت ہی چٹ پٹی سی یہ دال بن کر تیار ہوئی ہے اس طرح سے آپ بہت ایزی طریقہ ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے بہت پسند آئے گا تو فرینڈز میں نے ہلکا سا اس کے اوپر سے ہر دھنیا ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اپنے پسند کے انسوار تو فرینڈز یہاں پر دال ہمارے بلکل ریڈی ہے سرف کرنے کے لئے تو چلیئے سے سرف کر لیتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز ماشاءاللہ یہاں پر ہماری چنے کی دال بلکل چٹ پٹی سی بن کر تیار ہوئی ہے کھانے میں اتنی سوادشت ہوتی ہے کہ کھانے والے ایک جگہ چار روٹی کھائیں فرینڈز تو یہ دیکھیں فرینڈز میں نے سرف کر دیا ہے آپ اسے گرم گرم رائج کے ساتھ چپاتی کے ساتھ سرف کریں انساءاللہ بہت اچھا ٹیشٹ آئے گا آپ سب کو فرینڈز اگر ہماری چنے کی دال کی ریسپی پسند ہے تو ہماری ویڈیو کو فرینڈز فیملی میں سیئر کریں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈز ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ